اسلام علیکم میں ٹیچنگ پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں اور سوشل ورک کی ٹیچنگ جو ہے وہ میرا پروفیشن ہے اکثر ہم پروفیشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور ہم اس کو شاید پوری طرح سے ایکسپلین نہیں کر پاتے لوگ اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے تو میری آج کی جو گفتگو ہے وہ اصل میں اس بارے میں ہے کہ پروفیشن کسے کہتے ہیں پروفیشن کے بارے میں ایک سکالر ہے ایک سوشل سائنٹسٹ ہے ملرسن ان کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے کوئی ٹوئنٹی ون سکالرز کو پڑا جنہوں نے پروفیشن کو ڈیفائن کیا ہے جنہوں نے پروفیشن کی کریکٹریسٹکس یا ٹریٹس پہ بات کی ہے ملرسن اس نتیجے پہ پہنچے کہ پروفیشن میں اصل میں چھے ٹریٹس ہوتی ہیں اگر وہ چھے ٹریٹس کسی بھی ڈسپلن کے اندر موجود ہیں تو ہم اس کو پروفیشن کہہ سکتے ہیں اب انہی چھے ٹریٹس پہ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر آپ یا ہم کسی بھی ڈسپلن کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے کہ کیا اس کے اندر وہ چھے خوبیاں موجود ہیں اگر ہیں تو ہم اس کو پروفیشن کہہ سکتے ہیں ملرسن کہتا ہے کہ سب سے پہلی خوبی ایک پروفیشن کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے سکلڈ بیس تھیوریٹیکل نالج یعنی کہ ایک تھیوریٹیکل نالج کا ہونا پروفیشن کے لیے ضروری ہے یعنی کتابیں پڑھنا اور کلاسز اٹینڈ کرنا اور کوئی ڈگری پروگرام اس کے اندر ہونا چاہے وہ ڈگری ہے کوئی ڈپلومہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا کوئی کتابی جو نالج ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی پروفیشن کے لیے تو یہ سب سے پہلی ٹریٹ ملرسن نے ایڈنٹیفائی کی وہ کہتا ہے کہ یہ ضروری ہے ایک پروفیشن کے لیے تو تقریبا ہم جتنے ڈسپلنز کو دیکھتے ہیں چاہے وہ اسلامیک سٹڈیز ہے چاہے وہ پاکستان سٹڈیز ہے چاہے وہ سوشل ورک ہے چاہے وہ کیمسٹری ہے تو سب میں ہی لوگوں کو سٹوڈنٹس کو کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور وہ بقیدہ ایک پراسس جو ہے تھیوریٹیکل نالج کا اس میں سے گزرتے ہیں دوسری ٹریٹ ملرسن جو کہتا ہے ایک پروفیشن کے لیے وہ کہتا ہے وہ بہت ضروری ہے وہ کونسی ہے وہ کہتا ہے پروویئن آف ٹریننگ in a specific field کہ کسی خاص فیلڈ کے اندر ٹریننگ کا حاصل کرنا بھی پروفیشن کی ایک ٹریٹ ہے اگر آپ کوئی تھیوریٹیکل نالج حاصل کر رہے ہیں جو کہ پہلی ٹریٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹریننگ نہیں حاصل کر رہے ہیں اس کی تو پھر وہ پروفیشن نہیں ہے مثلا اگر ہم پاکستان سٹڈیز کی بات کریں تو اس کا تھیوریٹیکل نالج تو ہے پولیٹیکل سائنس کی بات کریں تو اس کا تھیوریٹیکل نالج تو ہے ارہبک کی بات کریں تو اس کا تھیوریٹیکل نالج ہے سوشل ورک کی بات کریں تو اس کا تھیوریٹیکل نالج ہے اگر ہم بات کریں میڈیکل کی فیلڈ کی جو لوگ ایم بی بی ایس کرتے ہیں تو وہ تھیوریٹیکل نالج تو گین کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ ایسے ڈسپلن ہیں جس کے اندر ٹریننگ بھی دی جاتی ہے مثلا جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بقیدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پیشنٹس کو ان کی ڈیزیزز کو ایڈنٹیفائی کیسے کرنا ہے اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے تو ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے سوشل ورک کے اندر بھی بقیدہ ٹریننگ دی جاتی ہے سٹوڈنٹس کو کہ سوشل پرابلمز کو کیسے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور پھر ان کو حل کیسے کرنا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سٹڈیز کا جو سٹورنٹ ہے وہ کوئی ایسی ٹریننگ نہیں لیتا تھیوریٹیکل نالج اس کے پاس آ جاتا ہے لیکن وہ ٹریننگ نہیں لیتا عربیق کا سٹورنٹ جو ہے وہ تھیوریٹیکل نالج تو اس کے پاس ہے لیکن وہ اس کی کوئی ٹریننگ نہیں لیتا اب یہ دوسری ٹریٹ ہے کہ ٹریننگ کا ہونا ایک پروفیشن کے لیے ضروری ہے تیسری چیز جو ایک پروفیشن کے لیے بڑی ضروری ہے وہ ہے ٹیسٹ آف کمپیٹنس آف میمبرز آپ تھیوریٹیکل نالج حاصل کرتے ہیں آپ ٹریننگ بھی لیتے ہیں لیکن آپ کی کمپیٹنس بھی کسی سٹیج پہ چیک ہوتی ہے جیسے لوگ اگزیم دیتے ہیں اس میں بقیدہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس نے ٹریننگ بھی لی ہے اس کے پاس نالج بھی ہے تو کیا یہ پرفارم کر پائے گا تو جو لوگ بھی کسی پروفیشن کے اندر ہوتے ہیں ان کی کمپیٹنس بھی ٹیسٹ ہوتی ہے تب ہی وہ ایک پروفیشن کے اندر فٹ آتے ہیں تو میمبرز کے اندر وہ ایبلیٹیز کا ہونا اور اس کو ایویلویٹ کیا جانا یہ بھی پروفیشن کی ایک خوبی ہے اس کے بعد ایک اور چوتھی جو پروفیشن کی خوبی ہے وہ ہے آرگنائزیشن جتنے بھی پروفیشن ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کانسلز ہوتی ہیں ان کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں سائیکالوجس کی کانسل جیسے ہم بات کرتے ہیں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن جیسے ہم بات کرتے ہیں انجینرنگ کانسل تو یہ جتنے میں نے گنوائے ہیں یہ سارے چونکہ پروفیشن ہیں تو ان کی کانسلز ہوتی ہیں جو اس چیز کو ریکٹیفائے کرتی ہیں جو ان لوگوں کو سرٹیفائے کرتی ہیں کہ یہ اس نے ہماری فیلڈ کے اندر نالج گین کیا ہے ٹریننگ لی ہے اور یہ شخص جو ہے اس کے اندر کمپیٹنس بھی موجود ہے اور یہ ہمارا میمبر ہے تو یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ بھی پروفیشن کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بعد ایک اور جو خوبی ہے کسی بھی پروفیشن کے اندر وہ ہے ڈیووشن ٹو کوڈ آف کنڈکٹ یا اس کو ہم کوڈ آف ایتھکس بھی کہتے ہیں کوئی بھی جو پروفیشن ہوتا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو وہ لوگ جو ہے وہ دوسرے پروفیشن سے ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں مثلا اگر آپ ڈاکٹر کو دیکھیں گے ظاہر ہے وہ بائی پروفیشن اگر ڈاکٹر ہے تو اس نے وائٹ کوٹ پینا ہوگا اور اس کی بعض چیز سے آپ کو لگے گا کہ یہ خاص قسم کی ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں جو کہ میڈیکل فیلڈ کی ہے اور ان کا جو وائٹ کوٹ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ نظر آرہا ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ یہ شخص جو ہے ایک خاص پروفیشن سے ہے آپ جب وکیل کو دیکھیں گے کوٹ کے اندر تو آپ اس کی ڈریسنگ کو دیکھ کے اس کی جو کوٹ میں بات کرتا ہے اس کی ٹرمینالوجی جو یوز کرتا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے اس فیلڈ کے رولز ریگولیشن کے مطابق ان چیزوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے جو اس کے فیلڈ سے ہیں جو اس کے پروفیشن سے ہیں اسی طرح سے آپ انجینئرز کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا ان کی ڈریسنگ سے یا کسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے سر پہ کوئی ایسا ہیٹ ہوگا جس سے ہمیں پتا چل رہا ہوگا پھر وہ جو انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں وہ جو ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں بولتے وقت وہ دوسرے فیلڈ سے ڈیفرنٹ ہوگی تو اس طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ ہر پروفیشن کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں اسی فیلڈ کے کوڈ آف ایتکس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جیسے سوشل ورک کے اپنے کوڈ آف ایتکس ہیں کہ ہم نے ایک انڈیویجول کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے ایک گروپ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے ایک کمیونٹی کے پرابلمز کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اور کسی شخص کی باتوں کو کانفیڈنشل رکھنا کوڈ آف ایتکس کے اندر آتا ہے تو سوشل ورکر جو ہے وہ اس کو بقیدہ اس چیز کو فالو کرتا ہے اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کافی سارے ڈسیپلنز میں آپ کو نظر نہیں آئے گی مثلا کوڈ آف ایتکس آپ پاکستان سٹڈیز میں آپ کو نہیں بتایا جائے گا کوڈ آف ایتکس کیا ہیں پاکستان سٹڈیز کے حوالے سے اسی طرح سے آپ کو اسلامی سٹڈیز میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اسلامی سٹڈیز کے کوڈ آف ایتکس کیا ہیں اسی طرح سے آپ کو کسی خاص لینگویج کی ڈگری میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس کے کوڈ آف ایتکس کیا ہیں تو ایک پروفیشن کے لیے اس کے کوڈ آف ایتکس اور ڈیووشن ٹو ورڈز کوڈ آف ایتکس جو ہے وہ ایک ٹریٹ ہے جو بڑی ضروری ہے اس پروفیشنل کے لیے جو اس کے اندر موجود ہے اچھا اس کے بعد ایک اور جو ٹریٹ ہے جو آخری ٹریٹ ہے چھٹی ٹریٹ ہے جو ملرسن نے بیان کی ہے وہ کہتا ہے آلٹرویسٹک سرویس کہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں کسی بھی پروفیشن کے اندر جو سرو کر رہے ہوتے ہیں وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں تو سرو دیئر کلائنٹس ان کے جو کلائنٹس ہیں وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں تو یہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کی سرویسز ان کے لیے آویلیبل ہوتی ہیں یعنی وہ یہ تبیز نہیں کرتے کہ جی اس شخص کو اب میں نے سرویس نہیں دینی ہے اس کو میں نے دینی ہے یعنی اگر سوشل ورکر ہے تو وہ بلا تمیز پھر لوگوں کے مسائل حل کرنے پر کام کرے گا وہ کسی خاص طبقے کو فوکس نہیں کرے گا اس کی ایک کمیٹمنٹ ہے ڈاکٹر ہے ایک پروفیشنل ہے تو اس نے جب پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا ہے تو پھر وہ کوئی تمیز نہیں کرتا پھر اس کی کمیٹمنٹ ہے کہ اس نے انسانیت کو سرب کرنا ہے اس نے پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے اسی طرح سے اگر لائرز ہیں تو ان کی کمیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے سرب کرنا ہے لوگوں کو ان کو سویسز دینی ہے تو یہ چھٹی ٹریٹ ہے اب یہ جو چھے ٹریٹس میں نے بیان کی ہیں ملرسن کہتا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ کسی بھی ڈسیپلن میں آپ یہ چھے خوبیاں دیکھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروفیشنل ہے اور آپ کے سامنے جو میں نے بات چیت کی آپ سارے لوگ یا میں ہم بھی باقی سبھی ڈسیپلن کو سامنے رکھ کے ان میں یہ ڈھون سکتے ہیں کہ اگر تو ان میں یہ چھے خوبیاں ہیں تو ہم ان کو پروفیشنل کہہ سکتے ہیں اگر ان میں یہ چھے خوبیاں نہیں ہیں تو ہم ان کو پروفیشنل نہیں کہہ سکتے ہیں ہم ان کو ڈسیپلنل کہہ سکتے ہیں ہم ان کو کوئی ایکڈیمک فیلڈ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی بات تو ان کے لئے ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو پروفیشن نہیں کہہ پائیں گے تو اس طرح سے آج ہم نے کوشش کی کہ پروفیشن کو انڈرسٹینڈ کیا جائے ایک پروفیشن کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں لازمی خوبیاں ان کو سمجھا جا سکے تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے چھے سے زیادہ خوبیوں کی بھی کسی نے بات کی ہو چھے سے کم کی بھی کسی نے بات کی ہو تو یہ پاسیبیلٹی ہے لیکن ملرسن کہتا ہے کہ اس نے کافی ساری ریسارچ کر کے ٹوئنٹی ون رائٹرز کو پڑھنے کے بعد یہ چھے خوبیاں ایڈنٹیفائی کی ہیں تو باقی جتنے رائٹرز کو میں نے خود بھی پڑھا تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ یہ چھے خوبیوں کا ذکر اکثر لوگوں نے کیا ہوا ہے تو مجھے یہ کانفیڈنس ہے کہ آپ سارے دوست جو مجھے دیکھ پا رہے ہیں سن پا رہے ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے ایک پروفیشن کیا ہوتا ہے تو نیکس ٹائم اسی قسم کی کوئی اچھی گپتگو کے ساتھ جو کہ ہمارے نالج کو انکریز کر سکے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو